بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مسجد الاقصہ بیت المقدس میں واقع مسلمانوں کی مقدس مساجد میں سے ایک ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا بعض روایات کے بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام سے میراز پر گئے ہیں قرآن مزید کے سورہ اسلام میں میراز کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد الاقصہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ مسجد مسلمان یہودی اور مسیحیوں کے ہاں قابل احترام ہے اسلامی احادیث میں مسجد الحرام اور مسجد النبی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بفضیلت مساجد میں شمار کیا گیا ہے اور اس میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ہزاروں نمازوں کے برابر ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ معبد سلمان کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصہ کے نیچے واقع ہے اور بعض مسیحیوں کے مطابق مسجد الاقصہ کی ویرانی اور اس کی جگہ معبد سلمان کی تاسی سے مسیح کے ظہور کی شرائط میں سے ہے اسی لیے بعض یہودی مسجد الاقصہ کو مسمار کر کے اس کی جگہ معبد سلمان کو آیا کرنے کے درپے ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں کو اس مسجد میں آنے سے یہودی منع کرتے ہیں انیس سو انہتر کو ایک یہودی نے مسجد الاقصہ کو آگ لگا دی اور اسی مناسبت سے باعث اگست کو بعض اسلام ممالک میں عالمی یوم مسجد کا نام دیا گیا جس عمارت کو آج کل مسجد الاقصہ کہا جاتا ہے پہلی صدی حضری کو عبد الملک بن مربان کے دور میں تعمیر ہوئی اور مختلف عدوار میں اس کی مرمت ہوئی آج کی اس ویڈیو میں اس کے حقائق کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کے بارے میں اور اندرونی چندک چیزوں کے بارے میں ذکر کیا جائے گا لیکن اگر آپ نے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے مسجد اقصہ عربی زبان میں دور ترین مسجد کے معنی میں شمار کی جاتی ہے اور فلسطین کے شہر بیت المقتص میں موجود اس مسجد کی طرف اشارہ ہے جو شہر کے جنوب مشرق میں مسجد سخرا سے پانس سو میٹر کے فاصلے پر واقع ہے مسجد الاقصہ نام رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے اس دور میں مکہ اور مسجد الحرام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا ملجا اور مسکن سمجھ جاتا تھا اس سے مسافت میں دوری کو مورد توجہ قرار دیا گیا ہے بعض محققین کے مطابق قرآن میں مذکور مسجد الاقصہ سے مراد وہ وسیع علاقہ مراد ہے جس میں مسجد سخرا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مراج پر جانے کے جگہ اور اس کے دیگر حصے اور رواق بھی شامل ہیں اسی لیے بعض شیعہ مفسرین نے سورہ اسرہ کی یہ وحلی آیت میں مذکورہ مسجد الاقصہ سے بیت المقدس مراد لیا ہے جبکہ دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت دعوت اور حضرت سلمان علیہ وآلہ وسلم نے اسے تعمیر کیا تھا اور بعض روایات کے مطابق مسجد الاقصہ کو مسجد بیت المقدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے بعض امایدین کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراج کے وقت مسجد الاقصہ کی نام کی کوئی عمارت نہیں تھی اور یہ آئے میراج مسجد سے مراد عبادت اور بندگی کی جگہ ہے موجودہ چھت والی جو عمارت عبد الملک بن مروان کے دور میں بنی ہے وہ آج کل مسجد اقصہ کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس عمارت میں مسجد سخرا، مسجد عمر، دیوار بوراک اور بھی اس طرح کی دیواریں شامل ہیں مسجد الاقصہ کی اہمیت کا ذکر کیا جائے اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا جائے تو مسجد الاقصہ مسلمان، یہودیوں اور مسیحوں کے ہاں قابل احترام ہے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ موبد سلمان کا باقی ماندہ حصہ مسجد الاقصہ کے نیچے واقع ہے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں سے میراج پر تشریف لے گئے دو ہجری کو مسلمانوں کا قبلہ بدلنے سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہی تھا اسی لیے کاجار اور پہلوی دور میں بعض حاجی، حج کے بعد بیت المقدس کے مذہبی مقامات خاص کر مسجد الاقصہ کی زیارت بھی کرتے تھے اسلامی حدیث میں مسجد الحرام، مسجد النبی اور مسجد کوفہ کے ساتھ مسجد الاقصہ چار بار فضیلت مساجد میں شمار ہوتی ہے بعض حدیث میں مسجد کوفہ کا ذکر نہیں ہے اور مسجد الاقصہ، مسجد الحرام اور مسجد نبی کے ساتھ سب سے بافضیلت تین مساجد میں سے ایک ہے ان تینوں مساجد میں ایک نماز پڑھنا دوسری مساجد میں ہزار نمازوں کے برابر ہے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ السلام نے مسجد الاقصہ کی جگہ ایک مابد بنایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پائے تکمیل کو پہنچایا جس سے مابد سلیمان، مابد یورسلم، مابد ایلیہ اور وقع ایلیہ کہا گیا ہے انیسویں اور ڈیسویں صدی عیسویں کے موررخ گوستاوے لیبون کا کہنا ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے توسط فتح ہونے سے پہلے مسجد الاقصہ کے علاقے میں حضرت مریم کے نام سے کلیسہ موجود تھا پہلی صدی حضری کے ماخص کے مطابق موجودہ مسجد الاقصہ پہلی صدی حضری کو امویوں کے دور میں تعمیر ہوئی آٹھویں صدی حضری کے موررخ ابن کسیر کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر 66 حضری کو بنی امیہ کا خلیفہ عبد الملک بن مروان جس کی حکومت 65 سے 66 حضری کے دور حکومت میں تھی شروع ہوئی اور 73 حضری کو پائے تکمیل تک پہنچی بعض نے اس کی تاسیس کے نسبت ولید بن عبد الملک جس کی حکومت 86 حضری سے 96 حضری تک رہی اس کی نسبت دی ہے اب ذکر کر لیتے ہیں امارت کے اندرونی مناظر کا اور اندرونی صورتحال کا اور اس کی چوڑائی لمبائی اور اس کے ستونوں کا مسجد الکسہ کی امارت مستطیل شکل میں ہے جس کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے مسجد کی امارت 53 سنگ مرمک کے ستون اور 49 بنیادوں پر بنی ہوئی ہے اسی طرح مسجد ایک بڑے ہال پر مشتمل ہے جس کے درمیان میں گمبت واقع ہے پانچویں صدی حضری کے سیاہ ناصر خسرو نے 438 حضری میں بیت المقدس کی طرف سفر کیا اور اس کے بعد اپنے سفر نامے میں مسجد الکسہ کی کچھ توصیف کی اور وہاں پر بعض خادموں کے ہونے کا ذکر پہ کیا مسجد الکسہ کی امارت مختلف ادوار میں تعمیر اور مرمت ہوئی ہے بنی عباس فاطمیون ایوبی سلطنت اور عثمانی حکومتوں میں تعمیر اور مرمت ہوتی رہی بنی عباس کے خلفہ منصور دعانی کی اور مہدی عباسی نے زلزلے کی وجہ سے مسجد الکسہ کی تخریب کے بعد دوبارہ تعمیر اور مرمت کی اسی طرح ایک قطیبہ کی مطابق فاطمیوں کا خلیفہ الظاہر العزاز دین اللہ کی حکم سے چار سو چھپس کو مسجد الکسہ پر ایک گمبت بنایا گیا اور المستنصر الدین اللہ کی حکم سے چار سو اٹھاون ہجری کو مسجد کے شمالی عباس کی مرمت ہوئی اب کچھ لوگوں کا جاننا اور ماننا یہ ہے کہ اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے تو اسلام اور تاریخ کے نقطہ نظر سے مسجد الکسہ کی اہمیت کیا ہے یہ مسجد پلسطین کے درالحکومت بیت المقدس کے مشرقی حصے میں واقع ہے جس پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش ہے الوطہ اس کے وسیع سہن بھی موجود ہیں جن میں ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد اکسہ کا ذکر قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے یہ آیت رسول اسلام کے واقعے میراج کی طرف اشارہ کرتی ہے وہیں مسجد اکسہ کے فضل شرف کا بھی غماز ہے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اکسہ تک جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتوں والا بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھا سکیں بے شک وہ وہی ہے جو سمی بھی ہے بصیر بھی ہے مسجد اکسہ کو مسلمانوں کا قبلہ اول اس لیے کہا جاتا ہے کہ مراج شریف میں نماز کے فرض ہونے کے بعد شریف میں ایک نماز کے دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا یہ اہم فیصلہ تھا تہم ایک عرصے تک پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کا قبلہ رہنے کی وجہ سے مسجد اکسہ کو ایک خاص مقام حاصل ہو گیا احادیث کے مطابق مسجد حرام مسجد اکسہ اور مسجد نوی کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے ان کی زندگی میں تو یہودیوں نے ان پر ظلم و ستم روا رکھا اور ان کے الہی مقام و مرتبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا لیکن بعد ازاں ایک عرصے تک مسیحیوں کی بھی اس شہر پر حکومت رہی پندرہ ہجری میں حضرت عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو بھی اس شہر میں پہنچے سخرام حضرت اکسہ کے قریب وہ مقام ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تصریف لے گئے تھے آز کل دنیا میں الہقسہ کے ذکر کے ساتھ جو تصویر آنکھوں کے سامنے ابرتی ہے وہ اسی مقام کی ہے جس کے اوپر عبد المالک بن مربان کے دور میں گمبت تعمیر کر دیا گیا تھا حضرت عمر نے روانگی کے وقت سخرہ اور براک باننے کی جگہ کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا وہیں پر انہوں نے نماز بھی ادا کی مسجد اقسہ سے یہ مقام چونکہ بہت قریب ہے اس لیے یہی مسجد بعد میں مسجد اقسہ کہلائی فلسطین کی آبادی نے رفتہ رفتہ اسلام قبول کر لیا اسی طرح سے فلسطین کی سرزمین آگوشے اسلام میں آگئی یہودیوں کی مختصر آبادی کے علاوہ عیسائیوں کی بھی کچھ آبادی اس سرزمین پر ہمیشہ موجود رہی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے چونکہ یہ سرزمین ہمیشہ انبیاء کا مرکز رہی ہے اس لیے دنیا کے تین بڑے ادیان کے نزدیک یہ آج بھی محترم ہے شاید دنیا میں کسی اور سرزمین کو یہ خصوصیت اور حاصل نہیں ہے یہ سوال بہت عام ہے کہ مسجد اقسہ کا بانی کون ہے بعض لوگ حضرت آدم کو بعض حضرت ابراہیم کو اور بعض حضرت یاقوب علیہ السلام کو اس کا بانی قرار دیتے ہیں اسرائیل بھی حضرت یاقوب علیہ السلام ہی کا نام ہے اور آپ علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی یہاں معابد تعمیر کیا اسی کو حیقل سلمانی کہا جاتا ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس معابد کی تجدید کی جس سے حضرت یاقوب علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا یا جو پہلے سے یہاں پر موجود تھا یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے وہ چیزیں جو ان دو ہستیوں سے مربوط ہیں ان کے احترام کے بھی قائل نہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جس جگہ پر مسجد اقصہ موجود ہے اس کے نیچے حیکل سلمانی کی امارت موجود ہے اس لیے ان کی خواہش یہ ہے کہ مسجد اقصہ کو گرا کر حیکل سلمانی کو بحال کیا جائے یزید بن معاویہ کے بعد مروان بن حکم نے حکومت سنبھال لی چونکہ یزید کے بیٹے نے تخت حکومت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا مروان کی حکومت زیادہ دیر نہ رہی ان کی وفات یا ایک کال کے مطابق قتل کے بعد حکومت عبد الملک بن مروان کے ہاتھ میں آگئی اس کے دورے حکومت کے آغاز میں مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ